بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امہ اول کتاب السلام درس نمبر بہتر میں ذکرہ میں شہید اول کی کاغذ کے متعلق کاغذ پر سجدہ کرنے کے متعلق جو فقی رائے ہیں اس پر ناقد و نظر پیش کیا جائے گا شہید نے ذکرہ شیعہ میں ایک تفصیل پیش کی ہے کاغذ پر سجدہ کے حوالے سے اس رائے میں جو انہوں نے شرائط بیان کی ہیں جو انہوں نے ٹیکنیکل پوائنٹس بیان کی ہیں ان کی تحلیل کی جائے گی متعلقہ اس صلاحات کی وضاحت کی جائے گی اور شہید ثانی کا ناقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا عمارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَفِذْذِكْرَ جَوَزَ السُّجُودَ عَلَيْهِ اِنِ اتْتُخِذَ مِنَ الْقِنَّبِ وَاسْتَظْحَرَ الْمَنْعَ بِنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْحَرِيرِ وَبَنَ الْمُتَّخَذَ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا وَيُشْكَلُ تَجْویزُهُ الْقِنَّبَ عَلَى أَصْلِهِ لِحُکْمِهِ فِيهَا بِكَونِهِ مَلْبُوصًا فِي بَعْضِ الْمِلَادِ وَأَنَّ ذَالِكَ يُوجِبُ عُمُومَ التَّحْرِيمِ شہید اول نے ذکرہ میں تفصیل بیان کی ہے کاغذ پر سجدے کے حوالے سے فرماتے ہیں علیہِ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے جواز ہے یعنی تجویز کیا ہے جائز قرار دیا ہے سجدہ کرنے کو علیہِ کاغذ پر اِنِ تُخِذَ مِنَ الْقِنَّبِ اگر کاغذ کو لیا گیا ہو قِنَّب سے بھانگ بھی اس کو کہتے ہیں یا اس قسم کی کوئی جڑی بوٹی یا دراخت ہوتا ہے جس کی چھال اور کھال سے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے دوریاں اور رسیاں بنائی جاتی ہیں تو بارحال اگر اس سے کاغذ وغیرہ بنایا گیا ہو تو پھر اس پر سجدہ کرنا جائز قرار دیا ہے وَاسْتَظْحَرَ الْمَنْعَ مِنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْحَرِیرِ ایک قسم کاغذ کی کننب سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ ممنوع ہونے کو استظہار کیا ہے یعنی زیادہ روشن اور واضح نظریہ قرار دیا ہے تو دو قسمیں ہو گئیں اگر کننب کا ہو کاغذ تو جائز سجدہ اگر ریشم سے بنایا گیا ہو تو اس پر ممنوع ہونا سجدہ کا یہ زیادہ واضح نظریہ ہے وَبَنَ الْمُتَّخَذَ مِنَ الْقُطْنِ وَالْقَطْطَانِ عَلَى جَوَازِ سُجُودِ عَلَيْهِمَا اور جو کاغذ بنایا گیا ہو روئی اور پٹسن سے اس پر سجدے کو جائز ہونے کو بنا کی ہے اس نظریہ پر کہ آیا ان پر سجدہ جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر پٹسن اور روئی پر ہم سجدے کو جائز قرار دیں جب اس کو کاغذ بغیرہ نہیں بنایا گیا اگر اس پر اس سے پہلے سجدہ جائز ہو تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ جائز ہے اگر اس کے کاغذ بننے سے پہلے اس پر سجدہ جائز نہ ہو تو پھر اس پر سجدہ جائز نہیں ہے اگر اس پر سجدہ جائز ہو کاغذ بننے سے پہلے تو وہ قنب کی طرح ہو جائے گا اس پر سجدہ جائز اگر کاغذ بننے سے پہلے ان پر سجدہ جائز نہ ہو تو یہ ریشم کی طرح ہو جائیں گے اور ان پر سجدہ ممنوع ہو جائے گا تو یہ ہے شہید ثانی کا شہید اول کا نظریہ ذکرہ شیعہ میں شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کا یہ جو نظریہ ہے اس میں اشکال کیا جاتا ہے کیوں جناب علی انہوں نے جائز قرار دیا ہے کی نب کے بنے ہوئے کاغذ پر سجدہ جائز ہونے کو تجویز کیا ہے اس پر سجدہ کو اللہ آسلہی اس کی آسل کو دیکھتے ہوئے یہ تجویز مشکل ہے کیوں لے حکم ہی فیہ کیونکہ شہید اول اس کے بارے میں حکم لگا چکے ہیں بے کونہ ہی ملبوساں فی باغ البلادے کہ بعض شہروں میں اس کو تو پہنا جاتا ہے اور اگر ایک چیز کو بعض شہروں میں پہنا جاتا ہو تو پھر اس پر سارے شہروں میں سجدہ حرام ہو جاتا ہے وَأَنَّ ذَلَكَ يُجِبُ عُمُومَ تَحْرِيمِ جب کسی چیز کو بعض شہروں میں پہنا جاتا ہو وہ ملبوس سمار ہو جائے تو اس سے تمام شہروں میں اس پر سجدے کی حرمت لازم آتی ہے اب قنب کی آسل کیا ہو گئی اس کا قانون یہ ہے کہ چونکہ وہ بعض شہروں میں ملبوس سمار ہوتا ہے پہنی جانے والی سمار ہوتی ہے تو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے جناب علی آپ بتائیں آپ نے کہا تھا کہ ریشم پر چونکہ سجدہ جائز نہیں ہوتا اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ ممنوع ہونا چاہیے تو قنب بھی اس کی آسل یہ بان گئی ہے کہ چونکہ اس کو بعض شہروں میں پہنا جاتا ہے اور جو چیز بعض شہروں میں پہنے جاتی ہے اس پر سجدہ حرام ہوتا ہے تو جب کنب ان چیزوں میں سے ہے جن پر سجدہ حرام ہوتا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بنے ہوئے کاغذ پر سجدہ کر لیں کیونکہ اس کی آسل اور قانون اور اس کا میٹیریل وہ ہے کہ جس پر سجدہ اصلا جائز نہیں ہوتا تو جب اس کو کاغذ بنائیں گے تو پھر تو جائز نہیں ہونا چاہیے حالانکہ آپ نے اس تفصیل میں کہا ہے کہ اس پر سجدہ جائز ہوتا ہے تو یہ پہلا اشکال ہوگیا جناب علی پر کہ آپ نے یہ جو تفصیل بھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس اصل سے مراد کیا ہے علا اصلہی یعنی مصنف کی جو بنیاد ہے مصنف نے جو قانون دیا ہوا ہے کہ اگر ایک چیز بعض شہروں میں پہنی جاتی ہو تو وہ سارے شہروں میں اس پر سجدہ حرام رہے گا تو کنب جو کہ بعض شہروں میں پہنی جاتی ہے تو اس پر سجدہ مطلقاً حرام ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بنے ہوئے کاغذ پر سجدہ جائز ہوتا ہے یہ تو مشکل ہے یہ قابل اشکال ہے یہ پہلا اشکال ہوگی ہے جناب وَقَالَ فِيهَا اَيْزَنْ شَهِیدِ اَوَّلَنِ ذکرہ میں ایک اور بھی عبارت دی ہے فرمایا وَفِنْ نَفْسِ مِنَ الْقِرْطَعَسِ شَيُّنْ کاغذ پر سجدے کے بارے میں دل میں کوئی نہ کوئی ابھی بھی کھٹک باقی ہے اور بھی کئی جہاد ہیں جو واضح نہیں ہو رہی اور وہ اشکال پائے جاتا ہے دل میں ابھی بھی اس کے بارے میں ازدراب ہے یا ابھی بھی کھٹک ہے مِنْ حَيْثُ اَشْتِمَالِهِ عَلَ النُورَةِ الْمُسْتَحِيلَةِ مِنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالْإِحْرَاقِ شہیدِ اول کی بارت ہے جناب اس لحاظ سے کاغذ پر سجدے کے بارے میں آپ کو دل میں کھٹک ہے اس لحاظ سے کہ کاغذ مشتمل ہوتا ہے نور جیسی مادنیات پر جو استحالہ ہو چکی ہے زمین ہونے سے خارج ہو چکی ہے بِالإحرَاقِ جل کر یعنی اس میں اتنی زیادہ حرارت نے اثر کیا ہے آگ نے اثر کیا ہے کہ یہ جال کر راک ہو گئی ہے اور ایک قسم کی مادنیات بن گئی ہے اور مادنیات جو زمین ہونے سے خارج ہو چکی ہیں ان کا استحالہ ہو چکا ہے تو ان پر سجدہ جائز نہیں ہوتا گویا کہ ذکرہ میں شہید نے پہلے تین قسمیں کی ان میں سے ایک قسم ہی واضح طور پر رہ گئی تھی کن اب اس کے بارے میں ایک اشکال پہلے ہو گیا اور دوسرا اشکال خود شہید اول کے کلام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قنب پر سجدہ جائز بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے کاغذ پر سجدہ جو اینہ مشکل نظر آتا ہے چونکہ اس میں ایک اور میٹیریل ساتھ شامل ہو جاتا ہے کاغذ بناتے ہوئے کہ جو مادنیات میں سے ہے اور اس کی ہمتعویل نہیں کر سکتے وہ تو زمین ہونے سے خارج ہو گیا ہے اور اس پر سجدہ جائز نہیں ہوتا جب وہ مخلوط ہو گیا یا کنب کے ساتھ تو پھر جناب علی اس پر سجدہ اُلٹا جائز نہیں ہونا چاہیے قال شہید اول فرماتے ہیں مگر ہم یہ کہیں یعنی تعویل کرنا چاہتے ہیں توجیح کرنا چاہتے ہیں کاغذ پر سجدے کے جواز کی ایک وجہ ویان کرنا چاہتے ہیں مگر ہم کہیں اَلْغَالِبُ جَوْحَرُ الْقِرْتَاسِ جناب علی کاغذ پر سجدے کے حوالے سے ہمیں نورے کے ہونے کی وجہ سے اشکال ہو رہا تھا چونکہ وہ بھی تو ملا ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ غالب جوہرِ کرتاس ہوتا ہے یعنی زیادہ جو میٹیریل کاغذ کو بنانے میں یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے قنب ہے اور قنب وہ دباتات میں سے ہے وہ جب غالب ہوتی ہے تو اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ جائز ہونا چاہیے چونکہ سجدے کے جواز والا میٹیریل قنب وہ تو جوہر ہے اس کا اور وہ غالب آگیا ہے نورے کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے اس کی نسبت وہ زیادہ ڈالا جاتا ہے مثلا اس وجہ سے اس پر سجدہ جائز ہونا چاہیے اَوْ نَقُولَ یا پھر ہم ایک دوسری توجیح کریں وہ کیا ہے جو مود و نورت یرد و الیہ اسم الارضے نورہ اس سے حالہ کے ذریعے جلنے کے ذریعے زمین ہونے سے خارج ہو گیا تھا لیکن نورہ جب جامد ہو گیا ہارڈ ہو گیا اس میں سختی آ گئی پتھر کی طرح ہو گیا تو یرد و الیہ اسم الارضے نورے کا جامد ہو جانا اس نورے کی طرف زمین ہونے کا نام پلٹا دیتا ہے جب وہ ہارڈ ہو گیا تو گویا کہ اب پھر زمین کا عصہ شمار ہو جاتا ہے اور زمین والے احکام اس پر لاگو ہوتا ہے زمین پر سجدہ جائز ہوتا ہے بس نورہ بھی اسی کی طرح ہے اس پر بھی سجدہ جائز ہونا چاہیے یہ دو تعبیلیں کی ہیں شہید اول نے اب ان کی جناری تحقیق پیش کی جائے گی شہید ثانی فرماتے ہیں وَحَاذَ الْإِرَادُ مُتَّجَهُنْ لَوْلَا خُرُوجُ الْقِرْطَاسِ بِنْنَسِ الصَّحِيِّ وَعَمَلِ الْأَصْحَابِ آپ نے جو اشکال کیا ہے کہ میرے دل میں کھٹکا ہے کاغذ پر سجدے کے جواز کے بارے میں چونکہ وہ نورے پر مجتمل ہوتا ہے اور وہ مادنیات میں سے ہے اور وہ زمین کا عصہ شمار نہیں ہوتی یہ اشکال اس وقت بہتر ہوتا اگر کاغذ کو ناسِ صحیح اور معتبر کے ذریعے اور اس پر فقہا کے عمل اور فتوے کے ذریعے خارج نہ کیا جاتا یعنی ہم بھی یہ اشکالات رکھتے تھے کاغذ پر سجدے کے بارے میں کہ اس کے میٹیریل میں ایسی چیزیں ہیں جن پر سجدہ جائز نہیں ہوتا لیکن جب مولا سے سوال کیا گیا اور سہی و سند نس اور واضح دلالت کرنے والی روایت میں آ گیا کہ کاغذ پر سجدہ جائز ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ مولا نے جب کہہ دیا ہے تو وہ اس کی مسئلہت کو بہتر جانتے ہیں منابع فقہ اور مسادر فقہ نے جب جواز کو کھل عام بتا دیا ہے اور ان روایات پر فقہان فتوے دیئے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اپنے جو اجتحادی مشکلات ہیں ان کو سائیڈ پر رکھنا پڑے گا کیونکہ کہاں سے یہ فتاوہ اور احکام استنباد کی جاتے ہیں قرآن اور سنت سے سنت نے واضح طور پر کاغذ کے بارے میں جواز سجدہ کو بیان کر دیا ہے تو مولا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس میٹیریل سے بنتے ہیں جب انہوں نے اس کو بطور مطلق جائز قرار دیا ہے تو پھر ہمیں یہ اشکالات خود بخود حل ہو جانے چاہیے یعنی ہمیں ان کو علل قائدہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ قانون قوائد اس وقت استعمال کی جاتے ہیں اس سنباد میں جب ناس سے صحیح موجود نہ ہو جب ناس موجود ہو اور اس میں جواز کو بیان کیا گیا ہو تو پھر ہمیں اپنے اجتحاد کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں اجتحاد نہیں کیا جا سکتا تو یہ پہلا جو ان کے دل میں کھٹکا تھا اس کو حل کر دیا ہے شہید احسانی نے ناس سے صحیح کے ساتھ اور اس ناس کے اوپر علماء اور فقہاء کے فتاوہ اور عمل کے لحاظ سے اب ان کی تعبیلوں پر بھی ایک جائزہ لیتے ہیں شہید احسانی فرماتے ہیں اگر ناس سے صحیح نہ ہوتی فقہاء کے فتاوہ نہ ہوتے تو آپ نے جو تعبیلیں کی ہیں جس کے ذریعہ آپ اشکال قراد کرنا چاہتے تھے غیر و واضح ہیں یہ واضح نہیں ہیں یہ اشکال کو ختم کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں پہلا انہوں نے کیا کیا تھا جناب علی طویب مگر ہم یہ کہیں کہ اس میں نورہ جو ہے نجی وہ کم مقدار میں ہوتا ہے اور دوسری کنب وغیرہ جو جوہر ہوتا ہے کاغذ کا وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس وجہ سے اس پر ہم سعیدہ جائز قرار دیتے ہیں اس کو جواب دیتے ہیں فَإِنَّ أَغْلَبِيَتَ الْمُسَوِّغِ لَا يَكْفِي کاغذ کے میٹیریل کا غالب ہونا اس میٹیریل کا غالب ہونا جیس پر سعیدہ جائز ہوتا ہے اس کا غالب ہونا کافی نہیں ہے ماہ امتزا جہی بے غیرہی جب وہ میٹیریل نورے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب مخلوط ہو گیا اب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ وہ والا میٹیریل ہے جس پر کاغذ بننے سے پہلے سعیدہ جائز ہوتا تھا اب تو وہ ہو گیا مخلوط تو جب نورہ اس میں مل گیا تو اب جب نورہ ایسی چیز ہے جس پر سعیدہ جائز نہیں ہوتا تو پھر آپ کیسے اس کی اغلبیت کو دیکھ سکتے ہیں تو جناب علیہ یہ تعویل کافی نہیں ہے چونکہ وہ میٹیریل دوسری چیز یعنی نورہ کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے وَإِمْ بِثَاثِ عَجْزَائِهْمَا اور ان کی اجزاء اپس میں گل مل گئے ہیں بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّذُو اس طرح گل میں گئے ہیں کہ ان کو تمیز بھی نہیں دی جا سکتی ان کو جدہ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کاغذ کا یہ حصہ چونکہ وہ کنب وغیرہ والے میٹیریل سے بنا ہوا ہے اس پر صحیح دہ ہمیں اس وجہ سے جہاز قرار دے تھے چونکہ یہاں کنب غالب ہے کنب کا جو میٹیریل ہے وہ نباتات میں سے ہوتی ہے اور ادھر سے کیا ہوا ہے نورے کو ملا کر مکس کر دیا گیا ہے کیمیکلی طور پر اور اب یہ ایک جناب علی نئی چیز سامنے آئی ہے تو اب اس میں زیادہ مقدار میں کونسی چیز ملائی گئی ہے تھوڑی مقدار میں کونسی چیز ملائی گئی ہے وہ فیدہ نہیں ہوگا چونکہ جو بھی ہے سب آپس میں مخلوط ہو چکا ہے اچھا شہید اول نے ایک اور بھی تعویل کی تھی کہ چونکہ نورہ نورہ بننے کے بعد مادنیات بننے کے بعد وہ جامد ہو گیا ہے اس کا جامد ہو جانا ہارڈ ہو جانا سخت ہو جانا یہ سبب بنتا ہے کہ اس کی طرف زمین کا نام پلٹ آئے اور وہ اب زمین کا حصہ شمار ہونے لگے زمین کی طرف اس پر بھی سجدہ جائے تو جائے شہید فرماتے ہیں یہ جو آپ نے تعویل کی ہے کہ نورہ کا جامد ہو جانا اس کی طرف زمین کے نام کو بلٹا دیتا ہے یہ نہایت ضعیف اور کمزور تعویل ہے یہ کیسی بات کی ہے شہید اول آپ اتنے جلیل القدر فقی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مادنیات اگر ہارڈ حالت میں ہو تو گویا کہ وہ زمین کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر زمین کا نام واپس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم سجدے کو جائز قرار دیں مثال کے طور پر جو مادنیات ہیں زمین کی جو ہارڈ حالت میں ہوں تو پھر وہ زمین کی طرح شمار ہو جائیں اور اس کے اوپر زمین کا نام لوٹ آئے اور اس پر سجدہ جائز ہو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا یہ تو نہایت ضعیف ہے جو چیز جناب علی زمین کا حصہ نہیں ہے چاہے وہ ہارڈ ہو یا جناب علی کیا ہو ہارڈ نہ ہو اس میں جمود ہو یا جمود نہ ہو اس پر سجدہ پھر جائز نہیں ہوگا یہ تعویل آپ نے نہایتی ضعیف فرمائی ہے یہ جو اس کا لازمہ نکالتے ہیں شہید اول کے فتوے کا یہ بھی بڑا دلچاسپ ہے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ قَوْلِهِ رَاحِمَهُ اللَّهُ لَوْ شُكَّ فِي جِنْسِ الْمُتَّخَذِ فِي جِنْسِ الْمُتَّخَذِ مِنْهُ کَمَاهُ الْأَغْلَبُ لَمْ يَسِحَ السُجُودُ عَلَيْهِ شہید اول نے ذکرہ میں جو تفصیل بیان کی ہے اللہ ان پر رحمت کرے اس کی بنیاد پر ایک ایسے کاغذ کو ماد نظر رکھیں کہ جس کے میٹیریل کے بارے میں شاک ہو کہ آیا یہ اس میٹیریل سے بنایا گیا ہے جس پر سعیدہ جیز ہوتا ہے یا اس میٹیریل سے بنایا گیا جس پر سعیدہ جیز نہیں ہوتا اگر شاک ہو جائے اس جنس اور میٹیریل کے بارے میں جس سے اس کاغذ کو بنایا گیا ہے کما ہو لغلب ہو اکثر کاغذ جو آتے ہیں بزار میں ان پر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ میڈ فرام جناب علی فرام میٹیریل یہ تو نہیں لکھا ہوتا تو چونکہ اکثر کاغذ ایسے آتے ہیں بزار میں جن کا میٹیریل معلوم نہیں ہوتا اور اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا لَمْ يَسِحَ السُجُودُ عَلَيْهِ تو ان کاغذوں پر صحیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا لے شاک کے فی حصول شارطِ صحیحتیں چونکہ ہمیں شاک ہے اس شارط کے حاصل ہونے کے بارے میں جس کی وجہ سے صحیدہ جائزہ اور صحیح ہوتا ہے کیونکہ شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر وہ قنب کا ہوگا تو اس پر صحیدہ صحیح ہوگا اگر وہ ریشم کا ہوگا اس پر صحیح نہیں ہوگا اگر وہ پارٹسن اور روئی کا ہوگا تو اس پر انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے تو جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ کاغذ کس جد سے بنایا گیا ہے اس وقت تک اس پر صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں شاک کہہ کہ آیا یہ اس میٹیریل سے ہے بھی صحیح یا نہیں کہ جس پر صحیح ہوتا ہے جب ہمیں شک ہو تو اصل کیا ہوتی ہے کہ یہ اس میٹیریل سے نہیں ہے اس طرح کاغذ کے اوپر سجدہ کرنے کے جواز کا با بھی بند ہو جاتا ہے غالبا چونکہ اکثر بزار میں جو آتے ہیں کاغذ ان کے اوپر میٹیریل لکھر نہیں ہوتا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس دن سے بنایا گیا حالانکہ جناب علی یہ حالانکہ یہ اس کے مخالف ہے جو نص اور عمل اصحاب میں پائے جاتا ہے وہو غیر و مسموع ان فی مقابل نص و عمل الاصحاب اس بات کو اس نظریے کو نہیں مانا جائے گا قابل قبول نہیں ہوگا روایت کے مقابلے میں روایت میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ میٹیریل چیک کریں اس کا اگر وہ میٹیریل ہو جیس پر کاغذ بننے سے پہلے سعیدہ جائز ہوتا ہے تو اس پر سعیدہ جائز ہوگا اگر ایسا میٹیریل ہو جیس پر سعیدہ جائز نہیں ہوتا کاغذ بننے سے پہلے تو اس پر سعیدہ جائز نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ایسا فتوہ دیا ہے جو نص کے مقابلے میں ہے اور اجتہاد در مقابل نص جائز نہیں ہوتا قبول نہیں ہوتا عمل اصحاب کے بھی مقابلے میں چونکہ فقہ کے فتاوہ نے بھی ناس کی طرح مطلقا کاغذ پر سعیدہ جہیز قرار دی اور یہ تفصیل نہیں دی کہ وہ کس میٹیریل کہو تو اس پر سعیدہ جہیز ہے اگر دوسرے میٹیریل کہو تو اس پر سعیدہ جہیز نہیں ہے تو جناب شہید اول نے جو ذکرہ میں نہایت دقیق تفصیل بیان کی تھی اس کا لازمہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جب ہمیں شاک و میٹیریل کے بارے میں تو بلکل سعیدہ ہی اس پر جہیز نہیں ہونا چاہیے حالانکہ یہ ناس کے اطلاق اور عموم کے خلاف ہے